عوض باللہ منشتوارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حاضق طبیب حکیم مختیار حسین آف جلواریز دواخنہ مجھے لوگ پروفیسر حکیم مختیار حسین آف جلواریز دواخنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں سب سے پہلے میرے تمام سننے والے بھین بھائیوں کو حاضق حکیم مختیار حسین کا سلام قبولو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے دانتوں کے متعلق دانت جو ہے وہ ہماری سیت کے زامن ہے دانتوں سے ہماری سیت برقرار رہ سکتی ہے سیت ٹھیک رہ سکتی ہے تو ان کے لئے آج ہم آپ کو ایک بہترین لا جواب نسخہ بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ دانتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور آپ کے دانت ٹھیک رہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں آپ ہمارے چینل کو سرچ کر کے ہر مرز کا علاج تلاش کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جلوہ ریز دوا کھانا ہمارا گھنٹیک نمبر یہ ہے 0302-7778-38 اب ہم آتے ہیں دانتوں کے متعلق دانت کیوں خراب ہوتے ہیں اور اس کی کی وجوہ آتے ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں دانت زیادہ تر میدے کے اندر ڈیفیکٹ ہو جائے دانتوں کو چوٹ لگ جائے دانتوں میں کیڑا لگ جائے دانتوں کے اندر ریشہ پڑ جائے دانتوں کے ساتھ ماس خورا ورم ہو جائے دانتوں کے ساتھ گوشت کم ہو جائے جس کی وجہ سے دانت خالی ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی وجہ سے انسان کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے انسان خوراک صحیح نہیں کھا سکتا جب خوراک صحیح نہیں کھائے گا تو صیحت کیسے بنے گی صیحت کے لیے دانتوں کو درست ہونا ضروری ہے کیونکہ دانتوں کے ذریعے ہم گزا کو استعمال کرتے ہیں یا چباتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گزا تعلیل ہو جاتی ہے اگر ہم دانتوں کے ذریعے ہمارے دانت نہیں ہیں ہم چبائیں گے نہیں تو صیحت بھی ہماری خراب ہو جائے گی کیونکہ گزا جو ہے چبا کر نہیں کھا سکیں گے تو نگلیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا میدہ ڈسٹارب ہوگا اور ہماری صیحت خراب ہوگی کیونکہ دانت جب خراب ہوتے ہیں تو انسان کی صیحت ہی خراب ہوتی ہے خدا نے دانتوں کے اندر بہت بڑی تصیر رکھی ہے کھانے پینے حازم کرنے یعنی گزا کو تعلیل کرنے میں دانتوں کا کام ہے تو دانتوں میں کیڑا لگ جانے سے دانتوں کے اندر ورم یا سوزج یا سراخ ہو جانے سے دانتوں کے ساتھ ماسک ہورا کی وجہ سے دانت کھلے ہو جانے یعنی وقفہ ہو جانا اس کی وجہ سے بھی دانتوں میں فرق بڑھتا ہے اور دانت کمزور ہوتے ہیں آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں لوگ زیادہ برچ کا استعمال کرتے ہیں وہ برچ کچھ دن تو کر لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں انسان کچھ دن برچ کرے پھر چھوڑ دے تو دانت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو اس کو بچنے کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آگ مسواگ کا استعمال کریں یعنی دنوڑ کا استعمال کریں کیکر کا ہو ارانڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اور جال کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ بیری کا بھی کار سکتے ہیں زتون کا بھی کار سکتے ہیں اور بھی بہت سے ہیں جن سے ہم دانتوں کا برچ بناتے ہیں تو ان کے کرنے سے ہمارے دانت مضبوط بھی رہیں گے اور ٹاکتوار بھی ہوں گے اگر ہم کچھ دن وہ برچ کریں گے جو آج کل انگریجی مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں ایک دن دو دن کرنے کے بعد جب وہ چھوڑ دیا ہیں تو دانت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے دانتوں کو صبح شام برچ کرنا چاہیے یا انگلی کے ساتھ دوائی لگانی چاہیے انگلی سے آپ کو دوائی لگائیں گے تو آپ کے دانت ہو سکتے ہیں منجن جو تیار ہوتا ہے اس سے آپ کے دانت صاف بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے اور ٹاکتوار بھی ہوں گے اور آپ کی گزا بہت جلد تعلیل ہو جائے گی یعنی آپ چبا کر کھائیں گے تو گزا بھی تعلیل ہو جائے گی اس کے لئے آج ہم آپ کو بہترین لا جواب نسخہ دینے جا رہے ہیں آپ کلم بنسل اٹھائیں اور نسخہ لکھیں آپ نے سیدھا پنساری کے پاس جانا ہے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تماکو لینا ہے کھانے والا تماکو کھانے والا لینا ہے اور سپاری لینی ہے سپاری کو آپ نے جلا لینا ہے اور تماکو اور سپاری دو ہو گئے تیسرا ہے اکر کرنا آپ نے لینا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے فیل فیل سیاہ لینی ہے کالی میرچ لینی ہے ان چار چیزوں کو آپ نے برابر لینا ہے لینے کے بعد آپ نے اس کو بریق پوٹر کر لینا ہے پوٹر کرنے کے بعد یہ صفو منجن آپ کا تیار ہوگا انگلے کے ذریعے صبح شام آپ دانتوں پر مسلیں تو انشاءاللہ آپ کے دانت مضبوط بھی رہیں گے اور کیڑا بھی نہیں لگے گا زخم بھی نہیں ہوں گے اور اس میں وقفہ بھی نہیں آئے گا یعنی جہاں سے ماس ختم ہو جاتا ہے اندر سے دانت خالی ہو جاتا ہے وہاں ماس پورا ہو جائے گا اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں حاضر کا کیا مختیار حسین آپ جلواریز دعا کھنا